بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن کی کوئی تفسیر نہیں تھی بلکہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی سورہ رحمن کی اس میں جو خاص خاص نقطے تھے ہم ان پر بات کرتے رہی ہیں باخری جیس کے اندر یہ رئی جہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا کہ میری کن نعمتوں کو جھٹلاو گے میری کن نعمتوں سے انکار کرو گے تو وہاں وہ صرف انسانوں سے خطاب نہیں کرتا رہا رب تعالیٰ بلکہ رب تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو دونوں کو ایک ہی وقت میں مخاطب کیا ہے جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے عربی بہت فسی و بلیغ زبان ہے اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں اور جس کانٹیکس میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کانٹیکس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کن معنوں میں استعمال کیا گیا ایسے الفاظ جو کسیول معنی تھے انہی کو ہم نے زیادہ تر ٹچ کیا میرے خیال میں ایک اہم نقطہ اس سورہ کے بارے میں یہ باقی رہ گیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو دونوں کو بے ایک وقت مخاطب کیا ایک تو میں نے گزارش کی تھی کہ سوائے اس کے کہ انسان کی تخلیق میں جو مادہ استعمال ہوا وہ مادہ اس مادے سے مختلف ہے جس مادے سے جنات کی تخلیق کی گئی انسان کھنکھناتی بھی مٹی سے بنائے گیا اور جنات خالص آگ سے بنائے گئے اس پہ خاصی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ آگ کس قسم کی ہے جس سے جنات کی تخلیق کی گئی ہے اور جنات کیوں کر اپنی شکل بدل دیتی ہیں یہ جو جنات کو مخاطب کیا انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات میں ایک اور عجیب طرح کی سرکشی موجود ہے جنات کو اپنی قوت پر اپنی طاقت پر برناز ہے اور جنات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی گریپس سے بالہ تر سمجھتے ہیں اس لئے سورہ رحمان کی جو آیات ہیں 23 سے لے کے 27 تک ان آیات میں جنوں کو انسانوں سے پہلے مخاطب کیا ہے اور ایک جگہ جا کے عربی کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سکلان سکلان عربی میں یوز ہوتا ہے انسانوں اور جنوں دونوں ہی کے لئے تو ایک ہی لفظ استعمال کر کے رب تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اکٹھا مخاطب کر دیا تو 23 سے 27 تک کی آیات اشارہ کرتی ہیں اس طرح کہ جنات جن کو یہ زوم ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تم میری گرف سے باہر نہیں جا پاؤگے کیونکہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہیں گھیر لیں گے اور تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان سات گھیروں کو توڑ کر تم میری قدر سے باہر چلے جاؤ اور ساتھی کہہ دیا کہ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو پاہے گا اگر تمہیں میری قوت حاصل ہو جائے جو کہ آبیسلی ناممکن ہے کہ رب تعالیٰ کی قوت کسی مخلوق کو حاصل ہو خالق کی قوت کسی مخلوق کو حاصل ہو نہیں پاہت تو اس لئے آخر پر رب تعالیٰ نے کہا کہ سوائے اس کے کہ تمہیں میری قوت حاصل ہو جائے اس سورہ کا آخر پر جا کے میں ایک فقرے میں اس سورہ کو بیان کر دوں سورہ رحمان کو کہ در حقیقت یہ سورہ اس بات کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ لوگ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں ان پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں یہ سورہ دراصل اسی کی تفسیر ہے پرانے آنے والے حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک زمانے میں جب ہم قرآن پاک سے متعلق بات کر رہے تھے تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا مغض ہے دماغ ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے انسانی جسم کو اگر ہم دیکھیں تو تمام آزا ایک دوسرے سے نکلتے ہو دکھائی دیتی ہیں اگر ہم اپنے بازوں کو دیکھیں تو وہ شانوں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کمی ایریا کو دیکھیں تو وہ سینے سے نکلتا ہوا یہ سب ایک یونٹ ہے کمپلیٹ لیکن ہمارا سر اس جسم کا حصہ نہیں لگتا بلکہ یوں لگتا ہے کہ سر کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ گردن کے ذریعے سی ان دونوں میں گیپ ہے جسم میں اور سر میں اور وہ گیپ بریج کیا ہوا ہے گردن نے بلکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے تیس سپارے ہیں پہلے سپارے کی ابتداء الفلامیم سے ہوتی ہے اور تیس سپارے کی انتہا انناس پر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور ہر قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ علیضہ پیج پر لکھی جاتی ہے اس کو پہلے سپارے کا حصہ نہیں بنایا جاتا اس کے باوجود وہ قرآن پاک کا حصہ ہے بلکل اسی طرح جیسے ہمارا سر جسم کا ایک لازمی حصہ ہے لیکن پھر بھی وہ جسم سے باہر ہے انسانی جسم کے تمام آزا کام کرتے ہیں دماغ سے ٹرانسمٹ کیے جانے والے سگنلز پر انسان سوچتا ہے دماغ ہی سے اس کے بعد ارادہ کرتا ہے دماغ ہی میں ارادہ کرتا ہے اور وہیں سے وہ سگنل جینریٹ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو ٹیبل سے اٹھا لوں تو میرے ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیاں اس اوبجٹ کی شیپ کے مطابق شیپ لے جائیں گی اور اسے لفٹ کر لیں گی یہ دماغ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں سگنلز اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ سورہ بقرہ جو دھائی سپاروں پر محیط ہے وہ اسلام کا کونسیچیوشن ہے رادر مسلمان کا کونسیچیوشن ہے کہ مسلمان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے دنیا میں تو تمام احکامات کو سمرائز کر دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں ان دھائی سپاروں میں باقی جو ساڑھے ستہیس سپارے ہیں وہ در حقیقت ایکسپلینیشن ہے ان احکامات کی جو سورہ بقرہ میں بیان کر دی گئے ہیں اسی طرح وہ جو آیت ہے جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر نعمتیں بہا دی جاتی ہیں اور جو شکر گزاری نہیں کرتے ہیں ان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو سورہ رحمہ اندر حقیقت اسی کی ایکسپلینیشن ہے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں ادا کی ہیں حتیٰ کہ اگر موت جسے ہم سب خوف زدہ رہتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے جو ایسی بیماری میں مفتلہ ہو جاتے ہیں جو انتہائی تکلیف دے تو وہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں ان لوگوں کے لئے موت نعمت بن جاتی ہے تو رب تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ میں نے کیا کیا تمہیں نعمتیں اتا کی ہیں کیا کیا تمہیں قوتیں اتا کی میں اور بجائے یہ کہنے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو نے یہ کہہ دیا کہ تم میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے کن کن نعمتوں کو ماننے سے بھاگ ہوگے مجھ سے یہ شکر گزاری عجیب چیز ہے ہم لوگ تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ کے کیا حال ہیں تو جس انداز میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہ بات کہ احسان کیا ہو کسی پر اور شاید یہ ہوتا ہو کہ شکر کس چیز کا ملا کیا جو لوگ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھئے تو جس قدر جوش اور جذبے سے لیکن دھیمے لہجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے دل سے شکر ادا کیا گیا ہے یہیں پر میں نے ایک قصہ ارز کیا تھا آپ سے کہ میں اس وقت لندن گیا ہوا تھا دفتر کے کام کے سلسلے میں ایک لیٹر مجھے پوسٹ کرنا تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اسے قریب ہی ایک پوسٹ آفیس تھا میں وہاں گیا تو کتھار میں کھڑا تھا اپنی باری کے انتظار میں میں ٹکٹ خدید کیس پہ لگا دوں ایک صاحب جنگر تعلق آفریقہ کے کسی ملک سے تھا دو آدمی دونوں طرف سے پکڑ کر لارہے تھے اور ان کے پاؤں ان کے قدم سیدھے نہیں پڑ رہے تھے کنٹرول سے باہر سے میں ریلائز کیا انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ وہ خود قدم نہیں اٹھا سکتے ان دو آدمیوں کے سہارے اٹھاتے ہیں اور وہ قدم ان کے ٹھیک نہیں ٹکتے زمین پر تو جو کاؤنٹر کے پیشے خاتون بیٹھی تھیں انہوں نے ازراہ مروت ان سے بات پوچھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب یہاں ریگلر آنے والے ہیں بعد میں پتہ چلا کیوں اپنی پینشن مہا لینے آتے ہیں ڈاکھانے میں ان خاتون نے ان صاحب کا نام لے کے کہا ہائے ہائے اس کا جواب میں نے سنا تو میں شرم سے پانی بانی ہو گیا دل یہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اس میں آدمی غرق ہو جائے کہ اس آدمی کو دکھائی نہیں دیتا نابی نہ آئے چل وہ نہیں سکتا دو آدمیوں پہ سہارے چل رہا ہے اور اس خاتون کے یہ پوچھنے پر کہ ہائے ہائے اس نے جواب دیا گوڈ ایس گولڈ کمال کا جواب تھا تو میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ ایک کرسچین ہے اللہ کے حکامات سے اس نے سرکشی کی ہوئی ہے کہ رب کے کلیئر میسیج کے باوجود قرآن پاک میری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سچے نبی ہیں اس نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانا سرکشی کیے لیکن شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر اتنا ہے کہ اپنی اس لاچار حالت کے باوجود وہ کہنا ہے کہ ام گوڈ ایس گولڈ یہ جو شکر گزاری ہے یہ کمال کی ہے کہ اگر انسان جلتی آگ میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دے کسی کے پوچھنے پر کہ الحمدللہ بہت مزے میں ہوں تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکال لیتا ہے یہ جب مشکل کی بات میں کر رہا ہوں کہ مشکل سے اللہ نکال لیتا ہے تو قرآن پاک کی ایک اور سورہ مجھے یاد آگئی جب پہلی بار میں اپنے مرشت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا تھا تو آپ نے فرما آیا کہ تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کر دی تو انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا اور وہ پڑھا جائے گا زیادہ زیادہ تین بار چار بار پانچ بار میکسیمم اس سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا اور وہ ہاتھ ایک مقصوص طریقے سے وضو میں دھونے تھے جب بھی وضو کروں خواہ میں اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ بڑے اتمنان سے میں صبح غسل سے تحجد کی نماز پڑھ لیتا تھا آرام سے تو ایک ہی بار وضو کرتا تھا اس طریقے سے تو اترے ہی پڑھنا تھا تو مرشا صاحب نے بڑی سختی سے ایک بات کی پابندی لگائی تھی کہ اس کے بعد دعا نہیں مانگنی پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے فارن بات نماز کے بعد دعا تھا زیادہ اور گورنمنٹ جوب کی وجہ سے دماغ بہت لوجیکل تھا تین دن تو میں نے سبر کر لیا لیکن چوتھے دن مجھ سے سبر نہیں ہوا تو میں نے کہا دعا مانگ کر دیکھا تو جائے کہ ہوتا کیا ہے تو میں نے بڑے اتمنان سے دعا مانگ لی اس دعا کے مانگنے کے فارن تو وہ چھے مہینے سزا ملی رہی کہ میں مرشد صاحب سے دور رہا پھر معافی مل گئی تو انہوں نے مجھے ایک سورہ پڑھنے کو کہی عشاء کے بعد میں ڈیلی پڑھتا رہا سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ سورہ اس کا نام بھی کبھی سوائے اس کے جو قرآن پاک پڑھا تو اس کو پڑھا لیکن نام ویسے سننے میں کبھی آیا نہیں اس سورہ کا قرآن پاک کا حصہ ہے لیکن عام طور پہ اس سورہ کا ذکر کوئی کرتا نہیں تو ڈیرھ سال کے بعد پتہ لگا کہ میں نے وہ جو غلطی کی تھی اس غلطی کا مدعوہ ہو گیا ہے یہ ڈیرھ سال جو میں نے چکی پیسی بیٹھ کے وہ اصل میں اس غلطی کا مدعوہ تھا تو پھر مجھے نئے سری سے پڑھنے کو کچھ مرشہ سامنے عطا فرما دیا اب مجھ کو یہ قرید ہوئی کہ بڑے غیر معروف سورہ ہے کچھ صورتیں ہیں قرآن پاک کی تو تو سب عظمت والی ہیں سورتیں اس لئے کہ کلام الہی ہے لیکن کچھ سورتیں مشہور ہو گئیں جیسے سورہ آسین آیت القرؐ سورہ رحمان سورہ اخلاص لیکن وہ سورہ ان معروف نہیں ہیں تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہے کیا ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب اللہ تعالی نے سمجھ عطا کی کچھ چیزیں پتہ چلنی شروع ہو گئیں کہ کیا چیز کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سورہ جو ہے اس میں تو اللہ تعالی نے اپنی پہچان بتائی ہوئی ہے کہ میں کیا ہوں اور کیسا ہوں میری قدرت کیسی ہے تو بات ساری اس من میں آگئی کہ جب انسان سے علم کے سلسلے میں اس طرح کی بڑی کوتا ہی ہو جائے جیسے میں نہیں کر ڈالی تھی آپ تو بھلے لوگ ہیں زور بھر لوگ ہیں اس لئے شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ معاملی سی بات تھی کہ مرش رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی میں تو اپنے سٹینڈر اور لیول سے بول رہا ہوں کی کمزور آدمی ہو اس لئے مجھے مرش صاحب کے کہے کے خلاف کرنا بہت بڑی غلطی لگی اتنی بڑی غلطی کہ ڈیر سال تک مجھے سورہ عشاء کے بعد اوپن میں بیٹھ کے پڑھنا پڑی چاہے مین برس رہا ہے یہ آندھی ہے یہ طوفان آیا میں اوپن میں بیٹھ کے پڑھتا تھا تو وہ جو غلطی کی تو ایک طرح سے دوبارہ سے مجھے پڑھنے ڈال دیا گیا کہ تم رب کو پہچان و کہ رب کیا ہے اس کی قدرت کی مکی زندگی ہے اعلان نبوت سے لے حجر تک کا زمانہ اس کے اندر تو صرف ایک ہی بات کی تعلیم دی گئی توحید رسالت اور روز حساب یا قیامت حشق جو بھی کہنا چاہیں آپ وہ سورہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سورہ تغاب اس کے اندر رب تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمائی ہیں اپنے بارے میں تو سورہ رحمان اور سورہ تغاب کا ایک تعلق بنتا ہے کہ سورہ تغاب میں رب نے اپنا تعرف کرایا ہے کہ میں کون ہوں میری قوتیں کیا ہیں میری خوبیاں کیا ہیں مجھے کس طرح تم پہچان سکتے وہ کہ میں ایسا رب ہوں اور اس کے بعد اپنی قوتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی پہچان کا ذکر کرنے کے بعد پھر سورہ رحمان میں اس نے یہ کہا کہ یہ تمام نعمتیں ہیں گنوائی ہیں نعمتیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں پچھلے کئی اطوار کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں یہ قوتیں میں نے عطا کی ہے حتی کہ اس نے یہ تک بتایا کہ پھلوں کو میں نے تمہارے لئے یوں محفوظ کیا کہ ان کے اوپر ایک پروٹیکٹی غلاف ترہا ہے تاکہ ان کی تازگی ان کی خشبو ان کا ذائقہ کنٹیمنیشن سے بچا رہے کنٹیمنیشن نہ ہونے پائے تو جو قرار پاک کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کسی ایک آیت کی تفسیر بیان یوں نہیں کرتا کہ وہ ایک آیت انڈیپیننٹ آیت نہیں ہوتی بلکہ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لئے اس سے متعلقہ اور بہت سی آیات جو مختلف صورتوں میں بیان ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت پرانا پڑتا ہے ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر آیت کی انڈیپیننٹ تفسیر کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے ہر آیت کے متعلقات دوسری صورتوں میں آیات کی صورت میں ملیں گے تو جب تک کہ ان کو نہ دیکھا جائے ان کو نہ آوائیڈ کیا کرتا ہوں کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ میں چونکہ حافظ نہیں ہوں قرآن پاک تو حفظ نہیں کر سکا تو مجھے نہیں معلوم ہوگا کس آیت سے دوسری جگہوں پر کس کس سورہ میں کس کس پارہ میں اس کے اور لنک موجود ہیں اور میں ان لنکس کو اٹھا کے پہلے ان کی تفسیر کرتا ہوا پھر ادھر کو آؤ تو صحیح تفسیر ہو جائے گی اگر آپ لوگ پسند کریں کہ یا اگر کسی کو یہ استعمال ہو کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالی سے غلطی کے لئے معافی مانگنا چاہتا ہے تو عشاء کے بعد سورہ تقابل پڑھنا شروع کر دیجئے اور رب تعالی کی بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ کچھ سوال لازٹ ٹائم رہ گئے تھی کسی صاحب نے علام ابن حمام کے رفعن سے پوچھا ہے کہ علام ابن حمام نے فرمایا کہ لوگوں پریمہ کی شرائط کا پائے جانا مشتبہ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ نماز جمع کے بعد چار رکعت پڑھیں اور اس کی نیت یوں کریں کہ آخری فرض زہر جس کا وقت میں نے پایا ہے اس کو ازا نہیں کیا اس کو ازا کر رہا ہوں اگر وہاں جمعہ کی شرائط فیلواقع پائی جاتی ہوں گی تو یہ نفل ہو جائے گی اور اگر کوئی شرط مفقود ہوگی تو یہ زہر کے قائم مقام ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن زہر کی نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے یا صرف جمعہ کی نماز صرف جمعہ کی نماز ادھا کیجئے دوسرا سوال انہی صاحب نے کسی صاحب نے حضرت پیران پیر غاز لازم دستگیر ساتھ ایک فرمان کو اٹھ کیا ہے کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر مرے گا نہیں اور دوسرا ایک اور جناب حضرت پیران پیر صاحب کا فرمان کوٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو میرا مرید مانا تو واقعتاً مرے مریدوں میں شمار ہوگا جناب حضرت پیران پیر غاز العظم دستگیر صاحب کا یہ فرمان میری نظر سے نہیں گزرا میری بدقسمت یہ ہے کہ میں کتابیں روحانیت کے بارے میں کبھی پڑھ نہیں سکا روحانیت کے بارے میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی میں اور ویسے بھی دنیاوی تعلیم سے بھی بیویرہ رہ گیا تو اس قسم کی کوٹیشنز میرے علم میں نہیں ہوتی کم از کم میرے علم کی حد تک یہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی حضر پیران پیر غص لازم دستگیر صاحب نے ایسی بات کہی ہے میرے علم میں نہیں کہی میرے علم میں نہیں ہے آپ کا دوسرا فرمان بھی نہیں گزرا لیکن اس کو ایسی میٹر و پرنسپل میں ارز کر سکتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو کوئی یہ مان لے کہ میں فلان صاحب کا مرید ہوں تو بیعت ہو جاتی ہے شاید میں نے ارز کیا تھا کہ جس سمانے میں سوئی گیش میں نوکری کر رہا تھا یہ وہ دور تھا جب میں بغیر پوچھے کسی کی گائیڈنس کے بغیر جو میں آیا پڑھتا تھا تو چالیس بیالیس وظیفہ صبح چالیس بیالیس وظیفہ رات کو پڑھتا تھا ہو یہ گیا کہ میں مختلف چیزیں دیکھنے لگ گیا مختلف چیزیں مجھے میں ایکسپیننس کرنا شروع کر دی تو میں بہت تنگ ہو گیا بلا وجہ میں یہ بعد میں پسا چلا کہ وہ جنات دکھائی دیتے تھے مجھے ایک صورت دکھائی دیتی تھی یہ پڑھا کرو جو نگاہ اٹھ جائے خلا میں وہاں لکھ خور دکھائی دیتا ہے آسمان پہ لکھ خور دکھائی دی رہا اس کمرے کے باہر ایسا لگتا تھا کوئی فوجی پیرہ دی رہا ہے یہ سر میں نہیں سنتا تھا اور لوگ بھی سنتے تھے فوجی انداز میں فوجی بوٹوں کے ساتھ کوئی اپنڈ ڈاؤن چلتا تھا میرے کمرے کے باہر پیرہ دیتا تھا ایسی چیزیں مختلف ہوتی دیتی تھی تو میں بہت تنگ ہو گیا میں ملتان میں تھا اس وقت ملتان سٹیشن پر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں شارکن عالم صاحب کے مزار پر چل جاؤں گا پہلے دن گیا اندر داخل نہیں ہو پایا حیبت اتنی تھی وہاں کہ میں خوف زدہ ہو گیا جناب شارکن عالم صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں اپنا روحانی مرسد مانتا ہوں آپ مہربانی فرمائیے اور مجھے گائیڈ کر دیجئے اس کے نیکس ڈے سے میں نے محسوس کیا کہ جتنی چیزیں میں محسوس کرتا تھا یا دیکھتا تھا ان میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے تو رفتہ رفتہ وہ چیزیں بند ہو گئیں پھر کچھ عرصے کے بعد پرنس خان انہوں نے مجھے لہور آفیس میں بھیج دیا یہاں مرشد صاحب سے ملاقات ہو گئی مرشد صاحب نے تمام پراہیاں بند کرا دی جو میں پڑھتا تھا میں کہا یہ سب چھوڑ دو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرف میں نے دل میں سوچا تھا اور جناب شاہ رکن عالم صاحب کی روح مبارک کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں گائیڈنس ملنا شروع ہو گئی وہاں سے وہ تمام چیزیں جو دکھائی دیتی تھیں جو ان کا مشاہدہ ہوتا تھا ایکسپیڈنس کرتا تھا محسوس کرتا تھا وہ سب بند ہو گیا اگر کسی کو دل میں یہ مان لیا جائے کہ آپ میرے مرشد ہیں آپ مرے گائیڈ کر دیجئے تو گائیڈنس مل جاتی ہے لیکن کسی ایسے ہی شخص کو مانیے گا جو شاہ رکن عالم صاحب کی طرح روحانی طور پر بہت پارفل آدمی ہو دنیا میں آپ کو دھونگ رچائے ہوئے لوگ میری طرح بہت ملیں گے جو میری طرح کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے صاحب علم ہیں ولی ہیں ان لوگوں کے دھوک محمد آئیے گا صرف انہیں پکڑیے جو مصند اولی اکرام ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو یہ ساہر میں ایک سوال پوچھا ہے کہ اپنی ذات کا عرفان کیسے کیا جائے تو اپنی ذات کا عرفان بہت آسان ہے یہ روحانیت میں ایسی واحد چیز ہے جو نہایت آسانی سے ہو جاتی اس میں کوئی نہ محنت ہے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاضت ہے نہ اس میں کوئی مجاہزہ ہے لمحوں کا کام ہے کہ اپنی ذات کا عرفان ہو جاتا ہے یہ اپنی ذات کا عرفان ہی تو تھا جو شاہ حسین نے کہہ دیا میں نہیں سب تو ہی یہ اپنی ذات کا جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں دنیا کا حقیر ترین شخص ہوں اس دنیا میں بسنے والے دوسرے سب لوگ مجھ سے عالی ہیں میں سب سے کم تر ہوں میں سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوں میری کوئی عزت نہیں جو میری بے عزت ہی ہو جائے کیونکہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں بے شک وہ جسے چاہتا عزت عطا کر دیتا ہے اس کا اگلا حصہ ہے آیت جو میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا کرتا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھ جائے اللہ اچھا ہی کرتا ہے تو جب آدمی یہ سمجھ لے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اپنی کیا عزت رہی کوئی ہے ہی نہیں تو جب میری کوئی عزت ہی نہیں تو کسی نے مجھے برا کہہ دیا تو میں اسے پلٹ کر کیا جواب دوں گا سوائے ایک جواب کہے کہ کوئی مجھے کہہ دے کہ فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ شاہ صاحب تو اول درجہ کے چور ہیں تو اس کا برا سمپل جواب ہے کہ بھائی وہ انتہائی بھلا انسان ہے اتنا نیک آدمی ہے وہ مجھ پر تحمت لگا کہ اپنی آخرت کیوں خراب کرے گا یقینا اس نے مجھے چور ہی پایا ہوگا جو اس نے مجھے چور کہا ہے وہ آدمی درست کہہ رہا ہے تو آدمی یہ جواب دے دیتا ہے اگر کسی نے اسے سر راہ گالی دے دی تو اسے جھک سلام کر کے چلا جائے گا کہ میں ہوں سمجھ لے کہ میں اتنا حکیر اور اتنا کمتر ہوں کہ دوسرے سب مجھ سے اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ انتہائی بلندیوں پر چل جائے گا وہ شخص تو یہ معمولی سی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے حکیر جان لے سب سے چھوٹا سب سے کمتر جان لے اپنے آپ کو تو اپنی ذات کے عرفان کو جا پہنچے گا بہت آسان کام ہے انہی صاحب کا اور سوال ہے کہ کیا کوئی برگزیدہ شخصیت اللہ کا دیدار کر سکتی ہے یقیناً کر سکتی ہے دنیا میں ایسے بہت سی صاحبان علم گزرے ہیں جنہوں نے خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا میں ان میں سے ایک صاحب جناب حضرت امام احمد بن ہمبل ان کا ذکر کیا کرتا ہوں ان خواب کا آپ نے خواب میں اللہ تعالی کو دیکھا تھا اور اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ یاباری تعالی اپنی ذات تک پہنچنے کا کوئی شورٹ کٹ بتا دے تو رب تعالی نے فرما کہ قرآن پاک کی تلاوت کسرت سکھیا کرو ہمارے یہاں ایک پرابلم ہی آتی ہے کہ انسان کسی کو کہ دے کہ بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے کہ بھائی وظیفہ بتاؤں گا وہ پھر بھی جواب یہ آتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے سب آپ کہتے سہی ہیں لیکن وظیفہ دے دیجئے تو یہاں یہ عالم ہے کہ حضرت امام احمد بن ہنبل جیسی شخصیت ان کو رب تعالی کی طرف سے جواب یہ ملا کہ مجھ تک پہنچنے کا شورٹ کٹ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت قصف سکھیا کرو یہ کچھ عجیب ہمارے کچھ ذہنی گرے ہیں اگر نفسیات کی زبان میں بات کریں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 مجھے قیامت کے روز مساقیم میں سے اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنے لیے غربت اور عسرت کی زندگی چنی آپ کو تمام طرح کی سہلتیں اور آسائشیں آویلیبل تھیں آپ ایک بڑی مسلمان مملکت کے سربراہ بھی تھے اگر آپ چاہتے تو بہت عیش عشرت کی زندگی گزار لیتے میں اس لیے لفظ آپ کرنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عسرت کی زندگی چن لی اپنے لیے اور بڑی غربت کی زندگی گزار اور یہاں پہ کم از کم مجیسا انسان تو یہی کرتا ہے کہ اگر کسی چیز سے خوف زدہ ہے سب سے زیادہ تو غربت کی زندگی ہے اللہ سے کہتے ہی یہ ہیں کہ مجھے غربت کی زندگی سے بچالے جبکہ صحاب اکرام اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عسرت کی زندگی گزارتے رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں اس بات سے ذرا سی مالی تنگی آئے گی آپ دیکھئے سب سے پہلے چیخنے والے شاہ ساب ہوں گے یہاں کہ میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ساری عمر لیکن میں نہیں مانگوں گا کبھی ڈر جاؤں گا اسی طرح قرآن پاک کا معاملہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کسر سے کرتا رہے تو رب تعالی تک جا پہنچتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے یہ کسی صاحب نے سوال پہ پچھا ہے کہ نون بلیورز آس when اللہ is so merciful how can he send people to fire آپ کیا teacher کوئی کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو جب آپ ہر روز ہوم ورک کر کے نہیں جائیں گے اپنا سبق یاد نہیں کریں گے تو وارننگ دیتا رہے گا کہ کل ہوم ورک کر کے آنا یا یاد کرنا اگر آپ کلاس روم میں شرارت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو وارنگ کرتا رہے گا اگر رحم دل teacher ہے لیکن جب کوئی student باز نہیں آئے گا ان حرکتوں سے تو ایک وقت آتا ہے کہ رحم دل سے رحم دل teacher بھی اس کو classroom سے باہر نکالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو اسی طرح رب تعالی اپنے سرکش بندوں کو straight away سزا نہیں دیتا بلکہ مولد دیتا چلا جاتا ہے warnings دیتا وہ جھٹکے ہوتی ہیں رادر اکثر اوقات وہ جھٹکے ہوتی ہیں جو رب ہمیں کندے سے پکڑ کے ہلا کے جگہ رہا ہوتا ہے کہ ہوش کرو کیا کر رہے ہو وہ اور بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے تو رب تعالی پھر جو اس کی سرکشی سے باز نہیں آتے ہیں تو قیامت کے روز پھر ان کو اس کی سزا دے گا اس کے رہم دل ہونے میں موس مرسی فل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے سر بات یہ ہے کہ ہم اس کی نیومرس وارننگز کو بھی توجہ نہیں دیتے بلاخر پھر گرفت ہوتی ہے کسی صاحب نے سوال کیا کتاب کہے فقیر ہے اس کے ریفرنس ہے کہ آپ نے ایک جگہ کتاب میں کہا کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا چاہیے اور کتاب میں ہی دوسری جگہ فر بیک کہ مرشد بھی انسان ہے اس سے غلط ہی ہو سکتی ہے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتی ہیں ان کے وضاحت کرتی بات یہ ہے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینے سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے رب سمجھ لیجے بعض کا تمثیلی رنگ میں بات کی جاتی ہے یہ لکھی جاتی ہے استعارے کے طور پر لکھی جاتی ہے اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اسے تو رب کا درجہ دینا پڑے گا تو یہ تمثیلا کہا جا رہا ہے تو جس طرح رب تعالیٰ کی کسی بات سے ہم انکار نہیں کرتے یا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے جس طرح رب تعالیٰ کی ہر بات کو بغیر کوئی سوال تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہر چیز کو سمائلنگ فیس کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اسی طرح مرشد کی کہی ہوئی ہر بات کو بلا چوہ چرہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ اگر مرشد نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمارا یا اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو یہ بات کہہ کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے مراد یہ تھی جس طرح رب کی کہی بات کو انکار نہیں کرتے اسی طرح مرشد کی کہی بات کو question نہ کریں بلکہ خاموشی سے اس کی اطاعت کر لیں میں کسی زمانے میں یہاں عرض کی تھی ایک بات کہ اگر مرشد سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی لغت سے کعب سے شروع ہونے والے کئی لفظ ختم کر دینے ہوں گے کب کیوں کیسے کس طرح یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے ہمیں eliminate کر دینے پڑیں گے تب کہیں جا کے مرشد سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو جیسے رب تعالی کے ساتھ unconditional اطاعت اس کے unconditional فرمداری کر کے ہم جنت حاصل کرتے ہیں اسی طرح اپنے مرشد کے ساتھ میں unconditional submission کرنا پڑتی ہے total submission میں جانا پڑتا ہے اور مرشد کے ساتھ بات کرتے وقت اپنی عقل کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دینا پڑتا ہے تو یہ کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے اس سے مراد یہ ہے یہ تمثیلا کہی گئی یہ بات ورنہ رب واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی لئے رب تعالی کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ کہ اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ کہنا غلط ہو جائے گا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رب ایک ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس لئے وہ فرماتا ہے یا کہتا ہے اسی سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ کتاب میں دوسری جگہ فرما یا ہے کہ مرشد بھی انسان ہے وہ تو تمثیلا کہا گیا ہے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا ہوتا ہے تمثیلا بات ہے یہ نہیں کہا کہ مرشد کو رب مان لیجے تو جب کسی شخص کو ہم اس طرح سے اس کی بات کو مانتے ہیں اس طرح اس کے سامنے سبمیشن کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی question نہیں پوچھا جاتا اس کی ہر بات کو بغیر mind apply کی تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ درجہ اس طرح کا دے دیا ہم نے لیکن وہ ہے انسان اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس کا پہن فیصل سکتا ہے اس سے گناہ سرد ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے تو جب ہم کسی انسان کو انسان کے level سے اوپر بٹھا دیں گے لے جا کے ذہنی طور پر تو ہم اس سے انسان جیسی حرکتوں کی توقع نہیں کریں گے لیکن بنیادی طور پر چونکہ وہ ہے انسان ہی جب اس سے کوئی کوئی غلطی ہوگی کوئی سلپ ہوگی تو ہمارے دل سے اس کی عزت ختم ہو جائے ہمارے دل میں اس کے بارے میں شکوک آئیں گے تو جب کسی شخص کے بارے میں شکوک آئیں یا کسی انسان کی عزت دل سے ختم ہو جائے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے تو اس طرح سے پھر نقصان ہو جائے گا تو مرشد کو لمبے عرصے تک اس کے ساتھ چلنے کے لئے مرشد کے ساتھ مرشد کو انسان ہی سمجھئے کہ اس سے غلط ہی ہو سکتی ہے تا کہ آپ کے دل میں کل کو کوئی شک شبہ نہ آئے کبھی آپ مرشد سے غلط حرکت ہوتے دیکھ لیں اسے گناہ ہوتے دیکھ آئے اس لئے وہ قابل احترام ہے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا میں آپ سے اگلی اتوار تک کے لئے اجازت لوں گا میں شاید نیکس سنڈے اور سیٹڈی اویلبل نہ ہوں آپ کو کیونکہ مجھے ملک سے باہر کسی کام کے سلسل میں جانا ہے لیکن اس سے اگلی اتوار انشاءاللہ اویلبل ہوں گا میں اسلام علیکم